مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے کے قریب بازار میں ایک ریشمی حلہ یعنی ایک جیسی ریشمی چادروں کا جوڑا بکتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ حلہ خرید لیں اور جمعہ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لئے اور جب کوئی وفد آپ کے پاس آئے تو اسے زیبتن فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں صرف وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کچھ ریشمی حلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ حلہ پہننے کے لئے دیا ہے حالانکہ آپ نے اتارت یعنی بن حاجی بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کے دروازے کے باہر حلے پیچ رہے تھے یہ حلے کے بارے میں جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ حلہ تم کو پہننے کے لئے نہیں دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلہ مکہ میں اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو مشرک تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک عبید اللہ اور موسیٰ بن اقبا دونوں نے نافے سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو دو جریر بن حازم نے کہا ہمیں نافے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عطارت تمیمی بازار میں ایک ریش میں حلہ بیجنے کے لئے اس کے قیمت بتا رہا ہے یہ بادشاہوں کے پاس جائے کرتا تھا اور ان سے انعام و اکرام وصول کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے عطارت کو دیکھا ہے وہ بازار میں ایک ریش میں حلہ بیج رہا ہے آپ اسے خرید لیتے تو آپ عرب کے وفود آتے یعنی اس وقت آپ اس کو زیبتن فرماتے اور میرا خیال ہے یعنی یہ بھی کہا اور جمعے کے دن بھی آپ اسے زیبتن فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اس واقعے کے بعد کا ایک دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ریشم حلے آئے آپ نے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بھیجا ایک حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ایک حلہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دبٹے بنا دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلے کو اٹھا کر لائے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حلہ میرے پاس بھیجا ہے حالانکہ آپ نے کل ہی اتارت کے حلے کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہارے پاس یہ حلہ اس لئے نہیں پھیجا کہ اسے تم خود پہنو بلکہ میں نے تمہارے پاس یہ اس لئے پھیجا ہے کہ تم کچھ فائدہ حاصل کرو تو رہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اپنا حلہ پہن کر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح دیکھا جس سے انہیں پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایسا کرنا پسند نہیں آیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں آپ ہی نے تو اسے میرے پاس بھیجا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اس کو پہن لو بلکہ میں نے اس لئے اس حلے کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم اس کو بھار کر اپنی عورتوں میں دوبٹے بانٹ دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تین یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس تبرق یعنی موٹے ریشم کا ایک ہلہ بازار میں فروض ہوتا ہوا دیکھا انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اسے خرید لیجے اور عید اور وفود کی آمد پر اسے زیبتن فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف ایسے شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کہا پھر جب تک اللہ کو منظور تھا بہت کسرا لفظ ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسی حالت میں رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد دیباج کا ایک جبہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا یہ او شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا آپ نے اس طرح فرمایا تھا اس کو وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہی میرے پاس بھیج دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم اس کو فروخت کر دو اور اس کے قیمت سے اپنی ضرورت پوری کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چار عمر بن حارس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کیمانند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پانچ یہیہ بن سعید نے شعبہ سے روایت کی کہا مجھے ابو بکر بن حفظ نے سالم سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتارت کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے کندوں پر دیباج یا ریشم کی ایک قبع دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کتنا اچھا ہو اگر آپ اس کو خرید لیں آپ نے فرمایا اس کو صرف وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم حلہ حدیعہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ میرے پاتھ بھیج دیا کہا میں نے عرض کی آپ نے وہ حلہ میرے پاتھ بھیج دیا ہے جبکہ میں اس کے متعلق آپ سے سن چکا ہوں آپ نے اس کے بارے میں جو فرمایا تھا سو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس صرف اس لئے بھیجا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے روح نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو بکر بن حفظ نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے آلو اتارت کے ایک آدمی کے گندوں پر بیجنے کے لئے ایک حلہ دیکھا جس طرح یحیٰ بن سعید کی ایک حدیث ہے مگر انہوں نے یہ الفاظ کہے میں نے اسے تمہارے پاس صرف اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس لئے تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اسے پہنو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سات یحیٰ بن عبیس حاق نے حدیث بیان کی کہا سالم بن عبداللہ نے مجھ سے اس طبرق کے متعلق دریافت کیا کہا میں نے کہا وہ دیباج جو موٹا اور سخت ہو انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے کندے پر اس طبرق کا ایک حلہ دیکھا وہ اس حلے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر انہوں نے ان سب کی حدیث کے معنی بیان کیا البتہ اس میں یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جببہ اس لئے تمہارے پار بھیجا کہ تم اس کے ذریعے سے اسے بیج کر کچھ مال حاصل کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو آٹھ حضرت اسمہ بنت عبو بغر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ کیسان سے روایت ہے جو کہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کا مولا اور عطا کے لڑکے کا ماں مو تھا میں نے کہا کہ مجھے اسمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہلائا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تین چیزوں کو حرام کہتے ہو ایک تو کپڑے کو جس میں ریشمی نقش ہوں دوسرے ارجوان یعنی سرخ ڈھٹاتا زین پوش کو اور تیسرے تمام رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کو تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رجب کے مہینے کے روزوں کو کون حرام کہے گا جو شخص ہمیشہ روزے رکھے گا یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ علاوہ عیدین اور آیام تشریف کے رکھتے تھے اور ان کا مذہب یہی ہے کہ سوم دہر مقروب نہیں ہے اور کپڑے کے ریشمی نقش کا تو نے ذکر کیا ہے تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حریر یعنی ریشم وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نقشی کپڑا بھی حریر یعنی ریشم نہ ہو اور ارجوانی زین پوش تو خود عبداللہ کا زین پوش ارجوانی ہے یہ سب میں نے جا کر سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جببہ موجود ہے پھر انہوں نے تیالسی کسروانی جببہ جو ایران کے بادشاہ کسرہ کی طرف منصوب تھا نکالا جس کے قریبان پر ریشم لگا ہوا تھا اور دامن بھی ریشمی تھے سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جببہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے وفات تک ان کے پاس تھا جب وہ فوت ہو گئیں تو یہ جببہ میں نے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سنو شعبہ نے خلیفہ بن قعب ابی زبیان سے روایت کی کہا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے سنو اپنے عورتوں کو ریشم نہ پہناو کیونکہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم نہ پہنو کیونکہ جس نے دنیا میں اسے پہنا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو دس احمد بن عبداللہ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں زہر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں آسم احول نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی کہا جب ہم آزربائی جہن میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف خط میں لکھوے جا عطبہ بن فرقد تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تمہاری کمائی سے ہے نہ تمہارے باپ کی کمائی سے مسلمانوں کو ان کی رہائکہوں میں وہی کھانا پیٹ بھر کے کھلاو جس سے اپنی رہائکہ میں تم خود پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تم لوگ ایش و عشرے سے مشرقین کے لباس اور ریشم کے پہناووں سے دور رہنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہناوے سے منع فرمایا ہے مگر اتنا جائز ہے یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں درمیانی انگلی اور انگوشت شہادت میں لائیں اور انہیں ہمارے سامنے بلند کرتے ہیں جو سامن فرمایا زہر نے کہا آسم نے کہا یہ اس خط میں ہے یعنی ابن یونس نے کہا اور زہر نے بھی اپنی دو انگلیاں اٹھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو گیارہ جریر بن عبدالحمید اور حفظ بن غیاس دونوں نے آسم سے اسی سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشم کے بارے میں اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بارہ جریر نے سلیمان تیمی سے انہوں نے ابو عثمان سے روایت کی کہا ہم عطبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کے لباس اس کے سوا کوئی شخص نہیں پہنتا جس کا آخرت میں اس میں کوئی حصہ نہ ہو سوائے اتنے ریشم کے یعنی اتنی مقدار جائز ہے ابو عثمان نے انگوٹھے کے ساتھ کی اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ جب وہ تیلیسان یعنی نشانات والی ابا کے بٹنوں والی جگہ کے برابر ہو یہاں تک کہ میں نے اصل تیلیسان دیکھے وہ اتنی مقدار ہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5413 محتمر نے اپنے والد سلمان تیمی سے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابو عثمان نے حدیث پیان کی کہا ہم عطبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جریر کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 5414 شعبہ نے قطادہ سے روایت کی کہا میں نے ابو عثمان نہادی سے سنا کہا ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب آیا اس وقت ہم عضربائیڈان میں عطبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یا شام میں تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار یعنی دو انگلیوں سے زیادہ ریشن پہننے سے منع کیا ہے ابو عثمان نے کہا ہم نے یہ سمجھنے میں ذرا توقف نہ کیا کہ ان کی مراد نقش و نگار سے ہے جو کناروں پر ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5415 حشام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور ابو عثمان کا قول ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5416 مواز کے والد حشام نے قطادہ سے انہوں نے عامر شعبی سے روایت کی انہوں نے حضرت صوبیت بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشن پہننے سے منع فرمایا سوائے دو یا تیم یا چار انگلیوں کی پٹی کے صحیح مسلم حدیث نمبر 5417 سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5418 ابو زبیر نے کہا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تیباج کی قبع پہنی جو آپ کو ہدیہ کی گئی تھی پھر فوراں ہی آپ نے اس کو اتار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دی آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس کو فوراں اتار دیا آئے آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بنا کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ نے ایک چیز ناپسند کی اور وہ مجھے دے دی اب میرے لئے کیا راستہ ہے آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہیں پہننے کے لئے نہیں دی میں نے تمہیں اس لئے دی کہ اس کو بیج لو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دو ہزار درہم میں فروت کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انیس عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عون سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابو سالح سے سنا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنا رہے تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی حلہ حدیعہ کیا گیا آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا میں نے اس کو پہن لیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو میں نے تمہارے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس کو کاٹ کر عورتوں میں تو بٹے بانٹ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 5420 عبیداللہ کے والد معاس اور محمد بن جعفر دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عون سے اسی صندت کے ساتھ حدیث سنائی معاس کی بیان کردہ حدیث میں ہے آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے کاٹ کر اپنے گھر کی عورتوں میں بانٹ دیا اور محمد بن جعفر کے حدیث میں میں نے اس کو کاٹ کر اپنے گھر کی عورتوں میں بانٹ دیا اور انہوں نے آپ نے مجھے حکم دیا کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 5421 ابو بکر بن عبی شعبہ ابو قرعیب اور زہر بن حرب نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ زہر کہیں کہا ہمیں وقی نے مسعر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عون ساقفی سے انہوں نے ابو صالح حنفی سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دومت الجندل کے حکمران اکیدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کے ایک کپڑا ہدیہ بھیجا آپ نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا اس کو کاٹ کر تینوں فاطمہ یعنی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت عزد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ میں اور نیا بانٹ تو ابو بکر اور ابو قرائب نے فاطمہوں کے ماں بین کے بجائے عورتوں کے ماں بین کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5422 زید بن وحب نے حضرت علی بن نبی قالب رضی اللہ عنہ سے رفایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریش میں حلہ دیا میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ دیکھا کہا پھر میں نے اس کو پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5423 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سندس یعنی باریک ریشم کا ایک جببہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے میرے پاس یہ جببہ بھیجا ہے حالانکہ آپ نے اس کے مطالق پہلے جو فرمایا تھا وہ فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پہنو میں نے تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ تم اس کے قیمت سے فائدہ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 5424 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے کا صحیح مسلم حدیث نمبر 5425 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے کا صحیح مسلم حدیث نمبر 5426 لائز نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کھلے قبع حدیعے میں دی گئی آپ نے وہ پہنی اور نماز پڑھی پھر اس کو کھینچ کر اتار دیا جیسے آپ اسے ناپسند کر رہے ہیں پھر فرمایا یہ ابا تقویہ اختیار کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5427 عبد الحمیر نے جعفر سے کہا مجھے یزید بن ابی حبیب نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5428 ابو عسامہ نے ہمیں سعید بن ابی عروبہ سے حدیث پیان کی کہا قطادہ نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو ایک سفر میں خارج کی بنا پر یا کسی اور تکلیف کی بنا پر جو انہیں لاحق ہو گئی تھی ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی یعنی حالات میں یہی مدعوہ میسر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5439 محمد بن بیشر نے کہا ہمیں سعید نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور سفر میں کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5439 واقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو انہیں لاحق ہونے والی خارج کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر 5439 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5439 حمام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث سنائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے انہیں بتایا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوہوں کے خارج کی شکایت کی تو آپ نے ان دونوں کو انہیں پیش آنے والی جنگ کے دوران میں ریشم پہننے کی اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر 5433 معاذ بن حشام نے ہمیں بیان کیا کہا مجھے میرے والد نے یہیہ بن عبی قصیر سے حدیث بیان کی کہا مجھے محمد بن عبراہیم بن حارس نے حدیث سنائی کہ ابن معدہ نے انہیں بتایا کہ انہیں جبیر بن نفیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گیروے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں تم انہیں مت پہنو صحیح مسلم حدیث نمبر 5434 یزید بن حارم نے کہا ہمیں حشام نے خبر دی وقیع نے علی بن مبارک سے بیان کیا حشام اور علی بن مبارک دونوں نے یحییٰ بن عبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی دونوں نے ابن معدان کے بجائے خالد بن معدان کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5435 تاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گیروے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے میں نے عرض کی میں ان کو دھوڑا لوں آپ نے فرمایا بلکہ ان کو جلا دو صحیح مسلم حدیث نمبر 5436 نافعن ابراہیم بن عبداللہ حنین سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اور گیروی رنگ کے کپڑے پہننے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5437 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث بیان کی ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب میں رکوع کر رہا ہوں قرآن مجید پڑھنے سے اور عمومی حالت میں سونا اور گیروی رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5438 معمر نے زہری سے انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ حنین سے انہوں نے اپنے والد حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشم کے کپڑے پہننے سے رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے اور گیروی رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5440 ہمام نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اچھا لگتا تھا انہوں نے کہا دھاری دار یمنی چادر صحیح مسلم حدیث نمبر 5440 حشام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند دھاری دار یمنی چادر تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5441 سلیبان بن مغیرہ نے کہا ہمیں حمیر نے ابو بردہ سے حدیث سنائی کہا میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک موٹا تہبن جو یمن میں بنایا جاتا ہے اور ایک اوپر کی جادر یعنی موٹی سخت اور پیمر لگے ہونے کی وجہ سے جسے ملبدہ کہا جاتا ہے نکال کر دکھائی کہا انہوں نے اللہ کے قسم کھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں دعای عجل کو لبائک کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5442 علی بن حجر سعادی محمد بن حاتم اور یعقوب بن ابراہیم نے اسماعیل بن علیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ایوب سے انہوں نے حمید بن حلال سے انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک تہبند اور ایک پیمن لگی ہوئی موٹی چادہ نکال کر دکھائی اور فرمایا انہیں دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا موٹا تہبند صحیح مسلم حدیث نمبر 5443 معمر نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماننے روایت کی اور کہا موٹا تہبند صحیح مسلم حدیث نمبر 5444 صفیہ بنت شایبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہاں نکلے کہ آپ کے جسم پر ایک موٹی مربع لکیروں والی کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی یعنی عام سی کھردری اور کم قیمہ چادر صحیح مسلم حدیث نمبر 5445 عبدہ بن سلیمان نے ہمیں حشام بن عربہ سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک کیا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5446 علی بن مسر نے ہمیں حشام بن عربہ سے خبر دی انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یعنی گدہ جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5447 ابن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے ہمیں حشام بن عربہ سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استراحہ کا بیچھونا اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے جس پر آپ سوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 5448 قدعیبہ بن سعید عمر ناقت اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں صفیان نے ابن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں میں نے عرض کی ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے آپ نے فرمایا اب انقریب ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 5449 وقع نے ہمیں صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں میں نے عرض کی ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے آپ نے فرمایا اب انقریب ہو جائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کہا میری بیوی کے پاس ایک غلاف تھا میں اسے کہتا تھا اسے مجھ سے دور رکھو اور وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انقریب غلاف ہوا کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچاس عبدالرحمن نے کہا ہمیں صفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک آون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے ہے ایک اس کی بیوی کے لیے تیسرا بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پاون امام مالک نے نافع عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے روایت کی ان سب نے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک تکبر سے کپڑا گسیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترے پن عبداللہ عیوب لعیز بن سعد اور عسامہ ان سب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی اور یہ اضافہ کیا قیامت کی دن نظر نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوبن عمر بن محمد نے اپنے والد سالم بن عبداللہ اور نافع سے روایت کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے کپڑا گسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچپن محارب بن دسار اور جبلہ بن سحیم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کے حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چپپن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں حنزلہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تقبر سے کپڑا کھسیٹا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نظر تک نہیں فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاون اسحق بن سلیمان نے کہا ہمیں حنزلہ بن ابی سفیان نے حدیث بیان کی کہا میں نے سالم سے سنا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اسی کے ماند مگر انہوں نے کپڑا کھسیٹا کے بجائے کپڑے کھسیٹے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھاون شعبہ نے کہا میں نے مسلم بن یناق سے سنا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو چادر کھسیٹ کے چلتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو اس نے نصب بتایا وہ شخص بنو لئی سے تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اس کو پہچان لیا اور کہا میں نے اپنی ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے جس شخص نے اپنے ازار یعنی کمر سے نیچے کے چادر وغیرہ کھسیٹی اس سے اس کا ارادہ تکبر کے سوا اور نہ تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انسٹھ عبد الملک بن ابھی سلیمان ابو یونس اور ابراہیم بن نافع ان سب نے مسلم بن یناق سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی مگر ابو یونس کے حدیث میں ہے ابو الحسن مسلم سے روایت ہے اور ان سب کی روایت میں ہے جس نے اپنی ازار کھسیٹی انہوں نے اپنا کپڑا نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ساٹھ انہوں نے حدیث بیان کی کہا میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا کہہ رہے تھے میں نے نافع بن عبدالحارس کے غلام مسلم بن یسار سے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے سوال کریں کہا اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا انہوں نے سوال کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کے بارے میں کوئی بات سنی جو تکبر سے اپنی ازار کھسیٹتا ہے انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک سٹھ عبداللہ بن واقعت نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا میری کمر کی چادر کسی حد تک لٹک رہی تھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ اپنی چادر اوپر کر لو میں نے اپنی چادر اوپر کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کر لو میں نے اور زیادہ اوپر کی پھر میں اس کو اوپر کرتا رہا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے عرض کی کہاں تک اوپر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنڈلیوں کے آدھے حصوں تک صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو باسر عبیداللہ کے والد معاز نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن سیاد سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے ایک شخص کو چادر کھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا اس شہر نے زمین پر پاؤں مار مار کر کہنا شروع کر دیا امیر آگئے امیر آگئے وہ یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرین کے امیر تھے یہ دیکھ کر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اتراتے ہوئے زمین پر اپنی ازار کھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترے سٹ محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی اور ابن مسنہ نے کہا ہمیں ابن ابیادی نے حدیث سنائی ان دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابن جعفر کی روایت میں ہے مربان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غیر حاضری میں مدینہ کا قائم مقام حاکم بنایا کرتا تھا اور ابن مسنہ کی حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم کی غیر حاضری میں مدینہ کا حاکم بنایا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چون سٹ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اطراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اس کو زمین میں تسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پین سٹ شعبہ نے ہمیں محمد بن سیاہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے سٹ عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اکرتا ہوا اپنی دو چادروں میں چلا جا رہا تھا اپنے آپ پر اترا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سٹھ سٹھ معمر نے حمام بن منبعے سے خبر دی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائیں پھر انہوں نے کچھ احادیث سنائیں ان میں سے ایک یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو چادروں میں اتراہتا ہوا جا رہا تھا پھر اسی کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ارسٹھ ابو رافع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہسے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم سے پہلے کی ایک امت میں ایک شخص چادروں کے ایک جوڑے میں اتراہتا ہوا جا رہا تھا پھر ان سب کی حدیث کے معنی ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انہتر عبید اللہ کے والد معاز نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے نظر بن انہ سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے یعنی استعمال کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستر محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی اور ابن مسنہ کی حدیث میں ہے کہا میں نے نظر بن انہ سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قرائب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم بھی سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اسے کوئی فائدہ اٹھالو اس نے کہا اللہ کے قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بہتر یحیہ بن جحیہ تمیمی محمد بن الرمح اور قضائبہ نے کہا ہمیں لئیس نے نافع سے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی آپ اسے پہنتے تو اس کا نگینہ ہتھیلے کے اندر کی طرف کر لیا کرتے تھے تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیا بنوالیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اس انگوٹھی کو اتار دیا اور فرمایا میں اس انگوٹھی کو پہنتا تھا تو نگینے کو اندر کی طرف کر لیتا تھا پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ کے قسم میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا پھر لوگوں نے بھی اپنے اپنے اگوٹیاں پھینک دیں حدیث کے الفاظ یحییٰ کے بیان کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تہتر محمد بن بیشر یحییٰ بن سعید خالد بن حارس اور اقبہ بن خالد سب نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کی انگوٹھی کے بارے میں حدیث روایت کی اقبہ بن خالد کی روایت میں عبید اللہ نے یہ اضافہ کیا اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوہتر ایوب موسیٰ بن اقبہ اور اسامہ سب نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کی انگوٹھی کے بارے میں لئیس کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچھتر عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی کموٹھی بنوائی پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وہ ان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عریض کی کموے میں گر گئی وہ سنگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا ابن نمیر کی روایت میں ہے یہاں تک کہ وہ ایک کموے میں گر گئی انہوں نے یہ نہیں کہا ان سے گر گئی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھتر نافے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی پھر آپ نے اس کو پھینک دیا اس کے بعد آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اس میں یہ نقش کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کوئی شخص میری سنگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش نہ بنوائے جب آپ سنگوٹھی کو پہنتے تو انگوٹھی کے نگینے یعنی موٹے چوڑے حصے کو ہتھیلی کے اندر کی طرف کر لیا کرتے تھے اور یہی وہ انگوٹھی تھی جو معاقیب کے ہاتھ سے چاہے عریض میں گر گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستتر حمد نے ہمیں عبدالعزیز بن سحیب سے خبر دی انہوں نے حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی کمگوٹھی بنوائی اس میں محمد رسول اللہ نقش کر آیا اور لوگوں سے فرمایا میں نے چاندی کی ایک کمگوٹھی بنائی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کر آیا ہے سو کوئی شخص اس نقش کے مطابق نقش پندن نہ کرائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھتر اسماعیل بن قلعیہ نے عبدالعزیز بن سحیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کرانے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اناسی شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے قطادہ کو حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کی وہ لوگ کوئی ایسا خط نہیں پڑتے جس پر مہر نہ لگائی گئی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ککونٹی بنوائی ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کی صفیدی کو دیکھ رہا ہوں اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ازی معاذ بن حشام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عاجم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی صفیدی کو دیکھ رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکاسی خالد بن قیس نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ قیسر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ڈھلوائی وہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کر آیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بیاسی ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی دیکھی پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیا بنوائی اور پہلنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترہ سی روح نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا مجھے زیاد نے بتایا کہ ابن شہاب نے انہیں خبر دی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی پھر سب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں ڈھلوائیں اور پہن لیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوراسی ابو آسیم نے ابن جریج سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچاسی عبداللہ بن وحب مصری نے کہا مجھے یونس بن یزیر نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث پیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حپش کا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھاسی تلحہ بن یحیان ساری نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہنی اس میں حپش کا نگینہ تھا آپ اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاسی سلیمان بن بلال نے یونس بن یزیز سے اسی سنت کے ساتھ تلحہ بن یحییٰ کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھاسی ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگوٹھی اس انگلی میں تھی یہ کہہ کر انہوں نے بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے طرف اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نوازی ابن ادریس نے کہا میں نے آسیم بن کولیب سے سنا انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انگلی یا اس کے پاس والی انگلی میں اکوٹھی پہننے سے منع فرمایا آسیم کو یہ یاد نہیں رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کونسی دو انگلیوں میں پہننے سے منع کیا تھا اور آپ نے مجھے قس کے رشمی کپڑے پہننے اور رشمی گدوں پر میٹنے سے منع فرمایا انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا قسی یعنی رشمی دھاریوں والا کپڑا مصر اور شام سے آتا تھا اور اس میں کوئی شبیحیں یعنی تصویروں جیسے نقش و نگار ہوتی ہیں اور میاسر اس کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنے خابینوں کے خاطر زین پر رکھنے کے لئے بناتی تھی جس طرح ارغوانی رنگ کے گدے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نوے صفیان نے آسیم بن کولیب سے انہوں نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک بیٹے سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکانوے شعبہ نے آسیم بن کولیب سے روایت کی کہا میں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا انہوں نے کہا منع فرمایا یا مجھے منع فرمایا ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یعنی اس کے بعد اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بان میں ابو احفظ نے آسیم بن کولیب سے انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسی انگلی میں انگوٹھی پہنوں پھر انہوں نے درمیانی اور انگوٹھے کی طرف سے اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تران میں ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا میں نے ایک غزوے کے دوران میں جو ہم نے لڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کسرت سے یعنی اکثر وقت جوتے پہنا کرو کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہن کر رکھتا ہے سوار ہوتا ہے یعنی اس کے پاؤں اسی طرح محفوظ رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چورانوے محمد بن سیاد نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتہ پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور جب جوتہ اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچانوے عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھانوے ابن عدریس نے آمش سے انہوں نے ابو رزین سے روایت کی کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمارے پاس آئے انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا سنو کیا تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منصوب کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں خود گمراہ ہو جاؤں سن لو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمت ٹوٹ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے جوتے میں نہ چلے علی بن مسر نے کہا ہمیں اعمش نے ابو رزین اور ابو سالس سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھانوے مالک بن انس نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بائیں ہاں سے کھائے یا ایک جوتہ پہن کر چلے اور ایسا کپڑا پہنے جس میں باہر نکالنے والے آزاں یعنی سر ہاتھ پاؤں کے لئے سو راہ نہ ہو اور ایک ہی کپڑا اس طرح کمر اور گھٹنوں کے گرد باندھے کہ اس کی شرمگان ظاہر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ننانمے ابو خیسمان ظہر نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہوں نے کہا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے یا فرمایا جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک ہی جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کر لے ایک موزے میں بھی نہ چلے اپنے بائیں ہاں سے نہ کھائے نہ اکڑوں بیٹھ کر اکلوتے کپڑے کو کمر اور گھٹنوں کی گرد باندھیں نہ ہاتھ پاؤں بند کر دینے والا لباس پہنیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو